ہم اپنے دوسرے سیکمنٹ میں بہت ایک اہم موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے وومن امپاومنٹ کے خواتین کس طرح سے جو ہے وہ معاشرے کی ایکانومی کنڈیشن میں جو ہے وائٹل رول پلے کر سکتی ہیں اس کو اٹھا سکتی ہیں بہتر کر سکتی ہیں کس طرح جو ہے خواتین جو ہے گھر بیٹھ کے بزنسز کر سکتی ہیں جو خواتین نہیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں مختلف وجہات کی وجہ سے وہی اس تمام کی تمام چیزیں ہم آج اپنے اس سیگمنٹ میں اس ٹاپک میں بات کریں گے تو طائرہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں مہمان جو ہمیں اس بارے میں بتائیں گی اچھا تھی جیسے زبیر نے بات کی خواتین کا ایک بڑا اہم کردار ہے سوسائٹی میں ایکانومی میں تو اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے جی ڈاکٹر بریدہ بختاور پیجی ڈاکٹر ہے میس کمیونکیشن سے ان کا تعلق ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا سمجھتی ہیں کہ وومن انٹرپنورشپ کو کیسے یہ کیا دیکھتی ہیں کس طرح سے خواتین اپنا رول ادا کر سکتی ہیں ملک میں سوسائٹی میں موشنے میں تو مہم کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اللی اسلام علیکم ویلکم السلام اپنے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اچھا مہم سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خاتون کا با اختیار ہونا کتنا ضروری ہے آج آپ کے پنجاب سیف سٹی اتھورٹی میں میں آئی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں ہماری لڑکیاں ہیں they can join any field اکثر fields ہم کر دیتے ہیں کہ these are only male oriented male dominant fields so now that is not the case anymore so پہلے تو آپ کو آپ کی پوری management کو بہت مبارک باہت Thank you very much young officers girls are working with male colleagues of them جہاں تک ہاں ہم بات کرنا جا رہے ہیں women empowerment کے حوالے سے اور یہ کہ خواتین کا خود مختار ہونا کتنا ضروری ہے financially تو دیکھیں ایک quotation ہے کہ money is a woman's best friend اور وہ پیسہ جو آپ خود سے کماتے ہیں جیسے آپ نے بات کی کہ entrepreneurship کیسے کی جائے اور گھر بیٹھ کے یا گھر سے باہر نکل کے یہ باتیں ہمیں تھوڑی سی ایک next stage پہ آتے ہیں اس سے پہلے جو چیز important ہے کہ آپ کو اپنی ذات میں confidence کیتے ہیں how much confidence you have in your personality in yourself ہمارے ہاں young girls even اگر میں genders نہ بھی differentiate کروں even youngsters میں میں بات کروں youth میں the basic thing which is lacking is confidence in themselves shortcuts کا استعمال ہم کی چاہ رہے ہوتے ہیں students بچے کے فوراں سے کچھ ایسا shortcut ملے اور فوراں سے پیسے ہم کمانا شروع کریں تو یہ جو mindset اس کو چینج کرنا تھوڑا سا وہ مجھا لگتا ہے کہ ضروری ہے پہلی سب سے important چیز کہ دیکھیں there is no easy way to success there is no easy road to success جتنے بھی لوگ آپ کو successful نظر آ رہے ہوتے ہیں جتنے خواتین آپ کو بڑے بڑے عدوں پہ بیٹھی بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ one fine morning once they were done with their degree so they were offered those seats so you are wrong کیونکہ جب بھی آپ کسی organization میں کام کرتے ہیں وہ آپ کا business یا job ہے آپ کو زندگی میں ہزاروں hurdles obstacles problems face کرنی پڑتی ہے اب یہ مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لئے یقصہ ہیں کیونکہ اس قسم کی professional jealousy بھی موجود ہوتی ہے leg pulling بھی موجود ہوتی ہے خواتین کے لئے تھوڑا سا difficult اس لئے ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر dual sided responsibility ہوتی ہے گھروں کی بھی ہے اور باہر سے بھی ہے اکثر آپ کو گھر سے conducive environment نہیں مل رہا ہوتا کہ آپ باہر جا کے کام کریں لیکن امومن ہمارا جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے بھائی نکلتا ہے husband نکلتا ہے تو اس کو شابش شابش کر کے ہم بھیجواتے ہیں جب واپس آتا ہے تو اس کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا آپ کھائیں لیکن جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس نے جب واپس جانا ہے تو then she has to come back in the role where she was وہ بہن ہے یا ماں ہے کیونکہ وہ شاید وہ extra کام کر رہا ہے اس کا basic جو کام وہ تو گھر میں ہے نہ وہ تو اس کو کرنا ہے وہ تو اس نے کرنا ہے تو اس کو extra کام سمجھا جاتا ہے جو کہ سمجھنا غلط ہے کیونکہ professionalism اتنی ہی demand کرتا ہے hard work from a male جتنا وہ hard work a female سے demand کرتا ہے for example جو میرے working hours وہ ایک male colleague کے ساتھ برابر ہیں there is no difference in that لیکن میری responsibilities میں difference ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے work life balance اس میں تھوڑا سا families کا support کرنا young girls کو ضروری ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ واقعی اس راستے کی طرف جا رہی ہیں کہ آپ financially independent ہونا چاہ رہی ہیں تو شاید آپ کے لئے چیزیں کرنا تھوڑا آسان ہوگا نسبتاً ان خواتین کے جن کو گھر سے بھی conducive environment نہیں مل رہا اگر آپ کے فادر آپ کو support کر رہے ہیں husband support کر رہے ہیں تو شاید آپ کے لئے چیزوں کرنا آسان ہے لیکن having said that i don't mean کہ اگر conducive environment نہیں ہے تو آپ نے پیروں پر نہیں کھڑی ہو سکتی عموماً زندگی میں جتنی مشکلات آتی ہیں جتنی obstacles آپ face کرتے ہیں انہیں آپ strong جتنی چھوٹے رکھتے ہیں انسان groom ہوتا ہے انسان groom ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہے تو جتنے بھی بڑی seats پر بڑے عدوں پر بڑے successful لوگ ہیں وہ ایک proper process سے گزرے ہیں اور اس سارے procedure سے گزرنے کے بعد وہ جو successful ہوئے ہیں سب سے important چیز یہ کہ جب آپ business شروع کریں یا job شروع کریں دونوں صوبتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سے ایسے لمحات آئیں ایسے moments آئیں آپ کی زندگی میں کہ آپ شدید disappoint ہو جائیں business آپ نے شروع کیا collapse ہو گیا بھائی چالی نہیں رہا online business آپ کر رہی ہیں یا آپ کچھ اپنا step لینا چاہا رہی ہیں finances نہیں بن رہی ہیں سو مشکلات آتی ہیں job میں گئی ہیں آپ کی leg pulling خواتین کی pay scale that is much lesser as compared to men میں میں اسی سوال پر آنے والا تھا ذرا kindly یہ بتائیں کہ ہمارا معاشرہ بزنس کرنے والی خواتین کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے دیکھیں معاشرہ تو job کرنے والی خواتین کو بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھتا جس طرح دیکھنا چاہئے اور بزنس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے عموماً ہمارا معاشرہ unfortunately کچھ segments ہیں معاشرے کے جو کہ کسی بھی اس عورت کو وہ عزت وہ رسپیکٹ نہیں unfortunately دیتے جو کہ وہ deserve کرتے when she goes out of home to earn اچھا اب earning ضروری ہم نے اس کے ساتھ link کر دیا کہ جی مجبوری میں اچھا فرس کریں کسی کو اچھی بات ہے کہ مجبوری نہیں ہے لیکن اس کے پاس ڈگریز تو ہیں یا وہ اتنی capable ہے تو then why not why she can't move forward in life اس کو وہ کیوں نہیں Conducivity ہم دے سکتے جو کہ ہمیں ایک male شخص کو دے تو یہ جو even wages کا مسئلہ ہے pay skills کا مسئلہ ہے خواتین کو serious کہتے نا taking them seriously وہ والا رواج بھی نہیں ہے یعنی کہ بہت سے آج بھی ایسے عدے موجود ہیں جہاں پہ خواتین جائیں تو ان کو یوں کر کے دیکھا جاتے ہیں کہ آپ کر لیں گی آپ کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں mass communication میں نے شروع کیا پڑھنا تو اس وقت بالکل ایک نئی سا دگری تھی اور mass communication ایک بڑی modern ڈگری تھی جس میں خواتین لڑکیوں کا mass communication پڑھنا was quite objectionable یہ کچھ عرشے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ خواتین کی بڑی تعداد رہی ہوں کہ یہ ظاہر ہے وہ کچھ عرشتہ پہلے تک تو زیادہ یہ نہیں تھا اور اس کو بڑا ایک objectionable سمجھا جاتا تھا کہ آپ mass communication چھے میڈیا پہ کام کریں گے میڈیا پہ کام کرنا وہ بڑا ایک objectionable تو آہستہ آہستہ معاشرے میں change آ رہا ہے کیونکہ آج ہم دیکھیں تو ہماری universities میں mass communication صرف نہیں بلکہ بہت سے departments جو زمانے male dominant ہوتے تھے آج وہاں پہ young girls کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے that means if parents are sending their girls for education so i would request them to support them in their professional careers ہاں یہ ہے میں آپ سے یہ بات کر رہ گی تھی کہ آپ parents کا کیا رول سمجھتی ہیں ظاہر ہے وہاں step لے رہی ہے ہمت کر رہی ہے پیچھے اس کے backpone والدین ہے اگر خاتون نکل رہی ہے اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ظاہر ہے اگر وہ گھر سے اس طریقے سے ایک اچھے mind کے ساتھ کیا اس کو support نہیں مل رہی تو وہاں جا رہی ہے اور آگے سے بھی آپ دیکھ رہی ہے hurdles اور ساری چیزیں ہیں تو بہت ڈیفکل ہو جائے گا چیزیں کو manage کر رہا میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ working woman گھر کو بھی اور job کو بھی بیلنس طریقے سے جلا سکتی ہے اس پہ بھی بھی روشنی ڈالی بالکل ایسا اور اس نے یہ نہیں کہا بھی یہ جنگی ہے کہ ملٹی تاسکیں اللہ ڈاللہ نے آپ ایک ساتھ دیکھیں کہ چین میں بھی چار چار چیزیں کٹھی بہن رہی ہوتی ہے آپ یک یہ بہت ہے آپ جہین کیجئے کہ میرے ساتھ اکسار یہ ہوتا ہے کہ میرا لaptop کچن میں ہوتا ہے اور آپ ایک بہت میں کچھ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے تو یہ تو ایک بات ہے اور پھر بچوں کو ریز کرنا بہت بہت بڑی جس کو پڑھانا ان کی تربیت وہ ساری چیزیں آپ پہ دیکھنی ہے جہاں آپ نے بات کی کہ جی کیا وہ وقت دے سکتی ہیں اس پہ تھوڑا سا مجھے میں کہوں گی کہ میرا concern ہے especially young mothers کے لیے جن کے young بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں جب آپ اس چیز سے نکل جاتے ہیں شاید آپ تھوڑے ریلاکس ہو جاتے ہیں لیکن جن کے بچے چھوٹے ہیں وہاں پہ ان کو تھوڑا سا اگے بڑھنا ہوگا ایک step ان کو تھوڑا سا ایک relaxed working hours دینے پڑیں گے ہمیں ماں کو day care کی facility بہت بڑی چیز ہے آپ دیکھیں اچھے بہترین day care facilities organization میں موجود ہوں خواتین کو یہ پریشانی نہ ہو کہ میرا بچہ رو رہا ہے یا وہ گھر میں اکیل ہے یا کوئی help کرنے والا نہیں ہے stuff تو یہ we have to make sure کہ organization میں day care facilities ہوں اگر ہم نے خواتین کو واقعی اپنے ایک economic sphere کے دو ان کو ساتھ شامل کرنا ہے بلکہ میں ایک بات یہاں add کرتا چلوں میں پڑھ رہا تھا ہمارے پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر کے دنیا میں ایسے قوانین ہیں کہ اگر ایک ماں کسی بچے کو پیدا کرتی ہے تو دو سے تین سال کی عمر تک جو ہے وہ organization اس کو half pay کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ گھر ہی رہیں تین سال تک جو ہے آپ اس بچے کو look after کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ نوکری بھی آئیں تو قوانین کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ہمارے معاشرے میں women کے لیے اس طرح کے قوانین ہونے چاہیے کہ کم سے کم تین سال تک کے لیے ماں کو half paper آپ گھر جانے کی اجازت دیں اب دیکھیں maternity leave بھی آپ کیا کچھ مہینوں کی maternity leave آپ دے دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں ہے بہت چھوٹا ہے اس کا حالت نوکرہ ہمیں اچھوٹا ہے ہمیں چھوٹا ہے اس کا حالت نوکرہ ہمیں مدر کے ساتھ کوپریٹ کرنا پڑے گا چھوٹے بچوں کی جو اس طرح سے ہوتا ہے تو نوکرہ 2 سے 3 سال کا عرصہ بڑھا ایک sensitive پیرید ہوتا ہے بچے کی development کا تو اس میں تو we need to change the laws جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ باہر سے آ رہی ہے باہر سے باہر سے بہت بہت سے ڈانٹ کھا گیا اور وہاں پھر بھی اس کے ساتھ کنڈیسی ہو آ رہا ہے توکسک ہوا ہے I would request you know all the parents husbands, brothers کہ آپ کی جب وہ خواتین جو کام کر رہے ہیں گر سے باہر جا رہے ہیں واپس آتی ہیں just try to be not to be toxic toward them try to be kind much kinder compassionate اگر آپ چائے کا کپ ان کو بھی پوچھ لیں گے وہ آئیں ہیں گھر پہ بجائے کے آتے ساتھ کیا پکا ہے یہ اکثر سوال ہوتا ہے so تھوڑا سا kindness اور compassion شو کریں اس سے آپ کا جو اپنا ذاتی relationship آپ یقین کریں وہ بہت بہتر ہوگا life partner کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کے سارے problems میں hurdles میں and when you know people are attacking you outside you can come back home to your life partner and can discuss everything اگر ایسا ماحول ہمارے معاشرے بن جائے مرد حضرات کی سوچ تبدیل ہو جائے کہ خواتین بھی کام کر کے آ رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا پیمپر کرنا وہ شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت چیزیں بہت ہو جائیں گی اور یہاں میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہماری خواتین کے تحفظ کے لیے ایک woman safety app بنائی ہے اس کی فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں ڈاؤن لوڈ بڑھتی جا رہے ہیں تو خواتین اکثر situations میں ہم سے help بھی مانگتی ہیں ڈومیسٹک issues پہ ہم سے help مانگتی ہیں اس کے فیچر ہے کہ ہم through chat کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے خواتین کا ڈھوڑا issue ہے کہ ڈرس وغیرہ نہیں information ہوتی آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ وہاں پہ آپ ڈرس نہیں بتا پہ رہے ہیں اور آپ کوئی پرابلم ہے تو آپ ٹیکس سند کریں اس اپلیکیشن پہ آپ کی اگزیکٹ لوکیشن ہمارے پاس آ جائے گی یہ ایسی ظاہر ہے اگر خواتین نکل رہی ہیں تو ان کے لئے ادارے بھی کچھ اپنا رول پلے رہے ہیں تو اپلیکیشن آپ سب لوگ ضرور اپنے موبائلز میں اس کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی ظاہر ہے جاتی ہیں تو اس حوالے سے ضرور گائید کریں کیونکو بچی نکلتی ہیں ظاہر ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہماری خواتین امپاور ہو رہی ہیں انٹرپرنورز بن رہی ہیں مجھے بتائیں کہ آن لائن بزنیس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ بہت ایسی خواتین ہمارے پاس کچھ ایسے ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں HEC کی ریکمنیشن پر جس میں سب سے پہلے BIC ہے Business Incubation Center ہے then E Rosegar Centers ہیں ہمارے پاس تو E Rosegar Business Incubation Centers کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو جنگ جیسے اگر میں Lahore College of Women University کی بات جنگ ایسے بچوں کو train کرتے ہیں ان کے ساتھ discussions ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے ڈیلی کوئی سیشن بک یا E Rosegar کا ہمارا جو چل رہا ہوتا ہے recently HEC نے اور step اٹھایا ہے انترپنیورشپ کا سبجیکٹ ہوا لازمی قرار دیا گیا تو اب ہمیں انترپنیورشپ کا اوپر اور بہت اچھی بات ہوگی مجھے اچھا لگے گا کہ اگر سوائے ادر دن teaching faculty یعنی صرف تھیری پڑھانے کی بجائے ملکل انٹرپینئرشپ کا subject actual entrepreneurs should come to universities and they should teach them to students تو ہر طرح سے facilitate کیا جا رہا ہے جیان لڑکیوں کو اور کئی بچیاں ماشاءاللہ ایسی ہیں ہماری کہ اکسر سیمینارز میں وہ کھڑے ہو کے بتاتی ہیں کہ ہم اتنے ڈالرز منتلی کما رہے ہیں ملکل اپنی study کے ساتھ ساتھ وہ اتنی کابل ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ earn کر رہی ہے فیملی کو support کر رہی ہے بالکل ایسی ہی ہے تو یہاں پہ کافی بڑا رول ہے کہ وہ اس حوالے سے رول پلے کر رہے ہیں اچھا ویڈم لاہور college of women university جو ہے وہ entrepreneurship کے حوالے سے اس کو فروغ دینے کے حوالے سے کیا initial steps کیا اقدامات لے رہی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو entrepreneurial projects ہمارے students کے ان کو ان کے course میں ہی embed کر دیا جائے یعنی اگر assignment بچے نے کرنی ہے project کرنی ہے thesis کرنی ہے تو وہ ایسا thesis ایسا project ایسی assignment چوز کریں جو کہ اس کا entrepreneurial venture بن سکے جس کو کہ وہ جا کے organizations کو present کر سکے ٹھیک ہے مطلب صرف ایک project نہ ہو اس کو واقعی اس کی life میں help بھی کر رہا ہو help کر رہا ہو کیونکہ اگر آپ laہور college of women university کا visit کریں تو جو ہماری main wall ہے اس ساری کے اوپر mosaic art جو ہے وہ ہمارے interior design fine arts اور graphic designing کے students نے وہاں پہ کی ہے بہت مہینہ طلب کام تھا it took them months to complete that but that is part of their final year project اور وہ mashallah اتنی خوبصورت ہماری walls بنیا ہے that was initiative of our vice chancellor professor dr. شکفتہ ناز جنہاں نے motivate کیا students کو اور اب ان walls کو واقعیتا companies کے ceos دیکھتے ہیں باہر سے آکے and you know they are surprised and amazed اور آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ curaio shop ہماری university میں open کی ہے جس میں کہ ہمارے university کے fine arts کے again students کی جتنی products ہیں اس میں paintings ہیں اس میں handicraft ہیں اس میں embroideries ہیں اس میں کروشیا works ہیں اس میں کچھ شامل آپ کو انداز ہے بہت بڑی فیلد ہے تو وہ تمام on display ہیں for sale ہے تو university میں آپ سکتے ہیں students کی جو products ہیں ویسی ہی اگر کوئی کمپنی پسند کتی کہ 50 products ہمیں چاہی نہیں کہ we want something like this اسی طرح ہمارے students prepare کرتے ہیں university sorveneers تو بہت سے کام ایسے کیے جا رہے ہیں جس میں کہ ہم اور اگر دوسری سائیٹ پہ دیکھ لیا جائے سائیٹ کمپیوٹر انجینیرنگ کمپیوٹر سائنسیز اس میں game development تو یہ تمام شعبے بھی ہمارے ان فائن آرٹ اور گرافک دیزائن کے ساتھ ساتھ بہت زبدست مطلب یہ کہ university صرف کتابی پڑھائی کر کے صرف نسابت کے بعد students کو باہر نہیں نکال رہے ہیں جیسے پرپیر کر رہے ہیں ان کو اور جیسے آپ women safety app کی ذکر کر رہے تھے تو پچھلے دن ایک expo ہوا جہاں پر پورے پاکستان کی universities اپنے بچے اپنے projects لے گئے تو اس میں ہماری بچی نے first position win کی اور اس نے بھی women safety app کی تھی جس میں ایک button بنایا بچیاں ماشاءاللہ نہ صرف fine arts شعبے بلکہ engineering شعبے medicine شعبے ہر شعبے میں داری میرا آپ سے last سوال اس کے بعد آپ سے پیغام میسیج لیں گے کہ میں stake holders جو ہیں وہ کس طرح سے انٹرپنیوز کو support کر رہے ہیں مسال کے طور پر ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک idea ہے but I have no money میری فیلانسیس میری platform نہیں تو میں اس بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو stakeholders ہیں وہ کتنے supportive ہیں اور کیا لاہور college of a woman university میں کچھ آپ کے ایسے links ہیں کہ آپ بچوں یا بچیوں کو ان stakeholders سے بھی روبرو کروائیں کی ideas ہیں کے پاس اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ مقصد ہی ہے کہ industry اور academia linkages کو بہتر بنایا جا سکے اس علیہ میں ہمارے MOUs ہوتے ہیں اور MOUs جب ہمارے سائن ہوتے ہیں تو اس میں وہ industry کے ساتھ سائن ہوتے ہے تو industrial experts کام دیر documentation کے بعد اس کے بعد ہم پوری ایک series بناتے ہیں کہ کس طرح بناتے اور آپ کو ہماری جو government وہ بھی sponsor کرتی ہے میرا خیال ہے مزید بھی اس type کی information کو arm کرنے کی ضرورت ہے کہ bring us a good proposal bring us a good idea and we are there to finance you for example even میں اگر سوچتی سٹیک ہولڈرز کسی نہ کسی طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کو فروغ مل رہا ہے جی بالکل بیٹرمنٹ کے لئے کو میں آسٹ پیغام دینا چاہیے جاہرہ آپ جسی امپاور خواتین ہیں بہت ساری بچیوں کے لئے رول موڈل ہیں اور کچھ کرنا چاہتی ہیں کچھ بیزنیس یا کسی فیل میں آگے آنا چاہتی ہیں ان کے لئے کیا اہم پیغام آج ہمارے پلیٹ فرم سے دینا چاہیں گی جی thank you so much اور میں آپ لوگ کو یہ ہی کہنا چاہوں گی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں سے نہ گھبرائیں اور نہ ہی اپنے خلاف کو اگر آپ کے اگنس لوگ کھڑے ہو رہے ہیں یا آپ کی leg pulling کر رہے ہیں اس سے بھی نہ گھر رہے ہیں کیونکہ پریشانیاں obstacles اس شخص کو فیس کرنی پڑتے ہیں جس میں کوئی potential ہوتا ہے بلکل انسیکیورٹی اس شخص کو فیس کرنی پڑتے ہیں جس سے لوگ خوف ہوتے ہیں جس میں potential ہوتے ہیں جس کا نظر آ رہا ہے کہ اس نے آگے بڑھ ہے تو اگر انیشیل ہی آپ کو لگ رہے ہے میرے خلاف لوگ ہو رہے ہیں تو خوش ہو جائیں کہ اس کا مطلب ہے آپ پوٹینشل ہے and you can move forward so you know in face of all these adversities you have to move forward never میری دعا ہے کہ پاکستان کی تمام خواتین تمام لڑکیاں financially independent ہوسے so they can take and make their own decisions thank you so much thank you so جیسے Dr. Barida نے بات کی کہ ہم سب کی دعا ہے کہ تمام خواتین اتنی پار ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں تو ایک ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے گھبرانا نہیں آپ گھبرانا نہیں آپ گھر گئے تو کوئی بات نہیں آپ دوبارہ بھی اٹھ سکتے ہیں اور آپ کے لئے ایک بڑی ورائیٹ اپرچولیٹی ہو سکتا ہے ویٹ کر رہی ہو اس وقت آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو رہا لیکن بڑی اپرچولیٹی یہ بھی جس طرح سے بھی آپ help out کر سکیں ان کے ساتھ وہ تعاون کریں کیونکہ اچھے موشروعوں میں بڑے موشروعوں میں اس طرح کی روایت اکثر دیکھی گئی ہے تو اب ہمیں لینا ہوگا ایک break کے بعد ہم اپنے next segment کی طرف چلیں گے جس کا آپ لوگوں کو بس بی سے انتظار رہتا ہے دوسری بدا